قادیانی اس کا والد والدہ یا والد بھی قادیانی ہے دیکھیں مہینے ایک بات سمجھ لیں بلا وجہ کسی کو کافر تھا اور قادیانی کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو کافر تھا ہم حضرت قائد جمعیت مولا فضول و مان صاحب کو بڑا مانتے ہیں اپنا مرشد پیشواہ سب مانتے ہیں علاقہ بات ہے لیکن اس کا مطلب قطر جنے ہیں اگر کسی مسلمان کو ہم کافر کہنا شروع کریں عمران خان قادیانی نہیں ہے خام فوس پر الزام تراشی ہے پھر دوسرا جو ایک شجرہ چلتا ہے وہ گوھر شاہی والا اس کا دادا گوھر شاہ تھا اور فلا تھا جو شجرہ نصر میں ضرور اس کے نانا کا نام آتا ہے لیکن اگر نانا یا پڑھنانا بلفرز کافر بھی ہو تو ہمارے باہدات ہیں اندو اور سکت ہیں تو کیا ہمارا اسلام مشکل ہو جائے گا یہ بلا وجہ کی ایک جماعتی اور سیاسی تاثر میں کسی مسلمان کو کافروں کے سامنے کڑانا کریں پاکستان کی سیاسی قیادت میں سیاسی جماعتوں میں نہ کوئی قادینیوں کی جماعت ہے نہ کوئی ان کا گرو گھنڈال ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سہولتکار سہولتکار ہونا ایک علاقہ جرم ہے قادینی نہیں ہونا علاقہ بات ہے قادینی کا مطلب یہ ہے آپ نے محمد صدی اللہ ملے سے انکال کر سیڈ پر کڑا کر دیا ایسا جرم نہ کریں ایسے کفریہ قریبات نہ کہیں ایسا نہیں ہے سہولتکاری جو جرائم کی ہے وہ علاقہ ہیں ان کو علاقہ رکھیں انصاف کی بات کہیں اللہ کے سامنے جواب دے رہے ہیں اسے بات پر ٹھیک ہے جو نبی کا آخری نبی نام مانے وہ کافر حالانکہ مران خان نے ایک کلے میں اس کا انکال کیا ہے ایسا نہیں ہے یہ بھی خامکار نا وہ دبیں گا کال میڈیا کے سلطی ہے بنا کر اس کے اوپر اس میں بات اصل میں نا علم ہے یہ کہ ہمارے ملک کے نظام پر وہ اللہ کے پتھے نافذ غالب ہیں جو پڑھ کر کسی اور جگہ سے آتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و اقبال ہو دام ہو مفتی رضوان صاحب تھے تو میں نے کہا چلیں یہاں پہ کریکشن ہم ہے نہ کرنے کے لئے عمران خان کے نان کے اور داد کے میں کبھی بھی کوئی بھی قادیانی نہیں رہا مفتی صاحب کچھ تحقیق کر لے تھے یہی تمہارا علمیہ ہے چل سو چل چل سو چل چھے سو باتی چل دس بیویاں پھا دیتی ہیں چل سو چل چل سو چل اس طرح ہی بنتے ہیں چھے سو باتی سال ہے سمجھنے ہم نے سمجھ گئے ہیں اچھا یہ بات کرنی تھی ان کا کبھی بھی نہیں رہا اب یہ کہتے ہیں جو جرم جو جرم کی ہے اس نے قادیانیوں کو فیور دینے کے وہ بھی بتا دیتا ہے مفتی صاحب جو پورا کیا کرے نا مزہ پھر آتا ہے ایسی کے بات نہیں ہے یہ میں نے کہا میں آپ کی تصحیب فرما دوں کہ یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ نن نکال کے لے آیا عمران خان کے نان کے اور داد کے میں کوئی بھی احمدی نہیں ہے یہ میں نے آپ کو بزاعت کر دینی تھی میں پوری تحقیق کے ساتھ پورے پار کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں کوئی میں سے اس بات سے بارے میں یہاں پہ وٹس اپ پہ بات کر لیں سکائب پہ بات کر لیں دوسری بات کرنی تھی جو بھاگ کے گئے ہیں وہ جہاں کے ادھر بیٹھ گئے ہیں اب باجی کی کچڑ میں جو نہیں آئے ہیں وہ میرا شارٹ فیلم کے جو پوری ویلوگ دیکھیں تو ان کو سمجھ آئے گا ایک کل ہوئی ہے جی وہاں پہ نہ جانے کیوں کس مٹی کا بناوائی آ رہی ہے یہ تو ایران گندگی گندی مٹی سے بناوائی ہے تو فیاض مید کو بچاتا پیر رہا جی وہ کازی فائز ہی سکا وہ فائز ہی سا سے اوپر کے گیم تھی بجانے کیوں بچائی پیر رہا بھی پولیٹیکس میں کوئی کسی کا سکا نہیں ہوتا پولیٹیکس بڑی بے رہے ہیں انٹرنیشنل ہی ہو گئی ہے پوری انٹرنیشنل ہی ہو گئی کوئی نہیں نہیں ہے یہ اس کو بچاتا پیر رہا تھا چلو جی آپ ایسے ہاتھ رکھ کے ہم کر لیتے ہیں بتا دے کہ فیاض مید نے اس کو بتایا تھا فضل ورمان کو کون لے کے آیا تھا کیا فیاض مید نے اس کو بتایا تھا کہ جو نواز شریف کے جلی ڈاکومنٹ بن رہے ہیں تو وہ اس کو بتایا تھا کون کو ان انوالو ہے کون سا سیکٹر کمانڈر کون سا کنرل کون سا یہ تھا تو یہ کیوں اس کے پیچھے پیچھوارے میں گسرایا جا کے بڑے لیتر پڑھیں گا پیاز بھی کھائے گا لیتر بھی کھائے گا بندیاغ کی طرح یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی وہ آپ کو گرونڈ میں لے بھی ہے تو ان کے راغدے رگڑ کے راغدے میں جانے کیا اس کو لارہ لگایا میں جب آ جوں گا نا تو تجھے پھر دوبارہ آئیہ سچیف لگا دوں گا لیتر بندہ بھی لگ جاتا کلو بھی تو لگا تھا پھلانا تو تم کانا بھلے اس میں فیض مید میں تو این کوئی نہیں آتا ڈہری انہوں پاڑ کے سوٹ یہ بتی بنا لیا انہوں جا کے ادھر ادھر کے متہ ٹیل جا کے مجھے کل کا بڑا تیش آ رہا ہے اتنے اتنے گندی یہ لیکج کر رہا ہے ہوا چھوڑ رہا ہے جو اس کے موں کے اوپر یہ تو جہاں سے نکلنی تو وہ ایک فٹ دور ہی ہے پہلے اس کو سنے گی پھر دوسری آگے مجھے بڑھتا ہے شاید کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں کسی نے اوبجیکشن لگایا تھا وہ تو اسی ادھسیا جی بھلانا تو تم کانا تھا وہ جو لگا ہے سجدہ کرنا تو بھلانا تو چومنا چاٹنا کپروں کو بھلکل یہ نا وہ بدات میں آتا ہے بدات میں کتنی کتنی چیزیں آتی ہیں جو وینچر فیملی میں کزن کزن کو نہیں فیمل میل نہیں ایسی جگہ پہ نہیں لے کے جانا چاہیے جہاں پہ یہ کٹے ہوں وہ بھی نہیں بدات میں ہی آتا ہے برائی کی طرف جو جڑ جاتی ہے ایک بات کر لیتا ہوں ہلی ہے جو یہ رہا رہا ہے ان کے قبر تو پہنٹ پہنٹالی پھوٹ نیچے ہیں وہاں پہ ہم کے راجیمار وہاں پہ کہایا قدیر چودری میں آپ کو ذکر کرتا ہوں ساکہ ڈالر وہ اوپر 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 پہنٹالی پھوٹ اوپر لینٹر ہے لینٹر کے اوپر ایک انہوں نے بنا دیا نشان سا ٹوم بنا دیا وہ اس کے اوپر بھول پہنگتے اس پر چادرے پہنگتے اس کے اردگرد بھی یہ کر دیا ہے حالہ کر دیا کبھی موڈ ہوتا ہے مجاوروں کا کھول دیتے ہیں نہیں تو باہر سے ہی وہ اس کو چوم چاٹ رہے تھے ہندووں کے اور اس رسم میں وہ اپنے بھوٹ تو کہیں اور پڑھا ہوئے تو اس کے سمپل وہاں پہ لے آتے ہیں میں نے یہ بات نہیں کرنی تھی یہ بھی اس ہی میں آتا ہے یہ ہندووں سے ہی براست میں ملی نہیں ہے پیٹالی پھوٹ نیچے قبر ہے جو ہلی اجویری اس کے اوپر لینٹر لینٹر کے اوپر ایک ٹوم بنا اس کے پر بھی کمرہ بنا دیا لوگ اس کو چومتے چاہتے ہیں سعودی ارہ میں صحیح کوڑے مارتے بھی کس کو چوم چاہتے ہیں وہ تو اندر ایک دیوار ہے پھر ایک اور اندر دیوار ہے پھر نیچے بیسمنٹ میں روزہ رسولت کدھر کیا کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ اس سے یہ چل رہا ہے اچھا یہ تو یہ بات کرنی تھی میں نے کہا چلو پولیٹک سے یہ بھی بات کرتے ہیں ایک بات کا تو بڑی بڑی غلطیاں ہوتی پوری زندگی اس کا ہونٹ کرتے ہیں پوری زندگی پچھا کرتے ہیں چیف الیکشنل کمیشنر کو جو کر دیا انہوں نے کیا تھا کون کون بندہ تھا اس ڈائری میں کاش نام لکھا وہ کے علاوہ بھی کچھ لکھا کرنے کے لیے لکھا چیدہ ٹلی شیری مزاری فردوس آشکو میرا سیکٹری جاں میرا سیکٹری میں چیدہ کام ہی باجوے کیلئے کرتا تھا اس کو نہیں اکل آنے کبھی بھی نہیں آنے ابھی بھی ابھی بھی موقع ہے کانڈ چاٹ اور ہی ری شفل کر دے نکالے نہیں جتے مار مار کے نکالے ناجت آڑی بار یہ کو ٹنٹنا لے لیا پرویز وہ ابھی بھی کہتا ہے یہ کسی امپورٹن میٹنگ ہی تھی میرے شامل نہیں کر دے میرے کو کوئی نہیں جمشورہ کر دے تو جو جائے گا تو اس کے چار بندے لے کے جائے گا اس کو نہیں نسیت آنے وہ سویل زفر چٹھا جو تھا نا اس کے انٹیکرپشن کہ جو ہوتا اس نے معافی مانگ لی ہائی کوٹ میں کھڑے ہو کے پھر انہیں میڈیا کے سامنے بھی معافی مانگی انہیں کہ یہ اصل چیز نہیں بتائے گا کہ کہ تُو نے کس کے کہنے پہ کیا جیج نہیں پوچھ رہا اس سے کہ تُو نے کس کے کہنے پہ کیا تھا یہ تو بتا دے یا بیٹے بیٹے خیال آیا کہ چودری کیا ٹوپی ڈراما تھا چٹھے نے نوکری کرنے یا تو نوکری چھوڑے موں میں کرلی آئی بھی اندر جا سکتے ہیں وہ جو انہیں اندر ہی لے گیا چپکلی انہیں کہا جی ماں بھی مانگ لے چودری کو میں اللہ تھے چھوٹے یہ جی میں اللہ تھے سب بول سکتا ہے یہ دشمنی نہیں بولتے چودری براہ کہ یہ میں اللہ تھے چھٹے میں اللہ تھے چلو جی کزن سالے پانچے بیچ میں آ رہے تھے تیلہ تھے چھٹے وہ جو لہو رائی کوٹ میں آپ سن رہے ہیں وہ سارا نورا نورا چل رہا جی وہ نورا نورا اچھا جی یہ بھی بات ایک ایمپورٹنٹ یہ بات کرنی تھی میں نے اور وہ کل جو ہے انسانی حقوق کے اوپر بھی ایک تو وہاں پہ ہوا نا یہ آل ہے وہ لنگڑے آلوی گروپ آلو اب اگر امان جاگا تو نکالو سعودی عرب کا زبیر اپنے ملک سے یہاں اسی باز اوقات میں کہتا نا چوبیس کے چوبیس جو کروڑ عوام بغیرت ہے تو یہ نشانی کوئی نہیں جو بولتا روٹی دے پچھے جانے جائے بغیرت بغیرتی میں دیکھیں تو یہ جنبیلی ہے تصویر پر آری دوبارہ پھر کیا گیا جیس طرح سویڈن میں ناروے میں نہیں آ جاتا وہ ہر سال دوسرے تیسے سال یہ آپ نے کہیں گے یار یہ تین سال پرانی اور بھائی اب پھر ہوا فیشن چو یہ دیکھو یہ یہ اس کی پیٹھ نہیں ہو رہی چلو لگے رو پھر منا بھائی جتے جہاں پہ بھی نہ کوئی اعزاد ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں اچھا جی یہ یوٹیوب شاید لگا رہا ہے یہ ملکل تیچر جی ہوتے ہیں نا ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں نے پیشلی توقع تو جو سی ایڈی والے جنرل بغیرہ کے تو انڈیا نے بھی دوزہ ٹرینڈ کی ہے یہ پارا چنار کا تھا اللہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بیلجیوں میں محمد فیصل صاحب کر رہے ہیں پاکستان آرمی کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اس کچھا تو ہمیں تعلق نہیں ہے انٹرنیشنل گئے میں میں نے ادھر بھی لکھا تھا مورے تو یہ بنے دے نا سائفر کتنے بیج کے لکھوایا تھا باجوے نے اپنے آپ کو لکھا لیا خط آپ ہی لکھا ہوتا ہے جا کے پا دے میں چلو جی وہ ادھر ادھر سے گیا وہ جب مسٹر بین نہیں خط تک لگا گیا تو اپنے لے اپنے مشروع کے خط آپ ہی لکھتا تھا یہ باجوے ساب نبی سے ترک کیا تھا مورے تو یہ ہی بنے دے نا جناب پاکستان زندہ بات مورے تو前 کوئی چاہتاités